جنرلس فریٹنیٹی تو ظاہر ہے صدمے میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرلزم کے لیے سب سے بڑا لاؤس ہے کیونکہ اتنا ہارڈ ورکنگ اور اتنا بہترین نظم نفسک والا ریپورٹر شاید ہی کوئی آج کی ڈیٹ میں ملتا ہے ان میں ڈسپلن اپ ڈیٹیل بہت حد تک پایا جاتا تھا ایک ریپورٹ کے کتنے پہلو ہیں ان پہلووں کا کس طرح سے جائزہ لیا جائے ان کو کیسے کوارڈنیٹ اور کمپیر کر کے ایک اچھی ریپورٹ بنائی جائے تاکہ جو حق ہوتا ہے ایک نیوز پیو پر ریڈر کا ایک قاری کا کہ جو بھی خبر ہے اس کے تمام پہلووں کو وہ جان پاتا ہے جب ایک ریپورٹر مدسر علی کی طرح ہی اپنی جان فشانی کے ساتھ ریپورٹنگ کرتا ہے واقعی بہت بڑا لاؤس ہے بہت بڑا لاؤس ہے اور اس طرح سے اس عمر میں اچانک چلے جانا یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا صدمہ خیض معاملہ ہے مدسر کے بارے میں کیا کہے یہ ایک ثانیہ ہے یہ ایک ایسا صدمہ ہے ایک ایسا افسوس ہے ایک ایسا معتم ہے جس پہ میرے کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جس میں میں اس پہ مطلب آپ کے سامنے وہ کیا سکوں اور بہت سے تھے ایک پیش آور صحافی مدسر کی بات کی جائے تو ایک مدبر ایک لب ہم اگیر شخصیت تھے مدسر چھوٹے بچوں جو چھوٹے چھوٹے صحافی آتے تھے اس فیلڈ میں ان کی رہنمائی کرتے تھے انہیں انگلی پکڑ کے انہیں سکھاتے تھے اور جب بھی انہیں کسی بھی مسئلے کا سامنے کرنا پڑتا تو ہمیشہ مدسر پیش پیش رہتے تھے ایک بڑا نقصان ہے ایک ایسا نقصان ہے بہت بہت دنوں تک جو اس کی خلیج ہے وہ پارٹی نہیں جائے گی اللہ تعالی مغفرت کرے مرہوم مدسر صاحب کیا کر بات کریں گے تو کافی وقت ہم نے ایک ساتھ گزارا ہے کافی کام ایک ساتھ کیا ہے لیکن جب آج صبح یہ آنکھ کھلتے ہی یہ خبر ہمارے سامنے بھی آئی کہ مدسر صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے لگتا ہے کہ جنرلسٹ جو فیٹینیٹی ہے بہت بڑا لاؤس ہے اس فیٹینیٹی کو کیونکہ بہت اچھا لکھتے تھے بہت اچھا سوچتے تھے سماج کے لئے بہت اچھے کام کیے تھے ان کا اس طرح سے اچانک سے لی جانا مجھے لگتا ہے کہ پوری قوم کے لئے بہت ہی نقصاند ہے اور افسوس دائک ہیں نہایت ہی بہت اچھے انسان تھے پہلے ایسے پروفیشنل اگر میں بات کروں تو ایک ایسے جنرلسٹ جنہوں نے بہت سارے لوگ کی یہاں ہینڈ ہولڈنگ کری ہے بہت سارے لوگ ایسے آئے جن کو مدسر لی ایک سینئر مان کے ان کو سکھاتے تھے کہ کئی بھی کئی سٹوری کی بات ہوتی تو مدسر کو فون کرتے مدسر ایک منٹ میں جتنا ان سے ہلپ ہو سکتا تھا مدسر اس میں ہلپ کرتے تھے تو کہا جائے گا کہ ایک بہت بڑا ایسےٹ ہے جو جنرلسٹ فیٹرنیٹی کشمیر میں کھویا ہے خاص کر اگر میں ایڈمنسٹریشن بیٹ کی بات کروں